نصیر آباد میں دو گروہ کے ماں بین تسادم کے نتیجے میں نو افراد زخمی ہو گئے جنہیں تی بیم داتفلی ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کا مطابق واقعہ نواز شریف کلونی میں پیش آئے جہاں دو گروہ کے ماں بین تسادم کے دوران نو افراد زخمی ہو گئے جنہیں جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آٹھ زخمیوں کا کرتو اس کے چھوڑے لگے جبکہ ایک اینٹ لگنے سے زخمی ہوا زخمیوں میں کالو مسیح آکاش شان کاشیف ارسلان ناصر ارفان زینبی بی اور دیگر شامل ہیں جن کی حالت تسلی بکش بتائی جاتی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ ذاتی جھگڑے کا نتیجہ ہے جائے واقعہ سے شواہد اکٹھے کر کے مزید تقیقات کی جا رہی ہے